بہت سواگتہ جی سبھی سٹوڈنٹس کا ہمارے ساتھ لینڈ مارک امیلگیشن کے چیف جسمیر بھارٹیہ جی موجود ہیں آج جسمیر جی سے بہت خاص ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں آج ہم بات کریں گے کل بھی ہم نے بات کی پی آر کو لے کے اور پوز تڑی ورک پرمٹ کو لے کے آج ہم بات کریں گے کہ کون سے دیش میں کتنا کتنا پوز تڑی ورک پرمٹ ہے کس کنٹری میں کتنا کتنا پوز تڑی ورک پرمٹ ملتا ہے اور کس ادھار پر ملتا ہے جسمیر جی آج سبھی سٹوڈنٹس کے لیے بڑا ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو اڈریس کریں گے جسمیر جی ہمارے ساتھ مجود ہیں 90413 90412 آپ دیش کے کسی بھی حصے سے اس نمبر پر فون کر کے جسمیر جی سے بات کر سکتے ہیں اور اپنی فائل کو آن لائن موو کر سکتے ہیں جسمیر جی ویلکم ہیلو ایوریوان جسمیر جی پوز تڑی ورک پرمٹ یا جو پوز تڑی ورک پرمٹ جس کو ہم بولتے ہیں بہت ساری سٹوڈنٹس کو کلیریٹی نہیں ہے میں چاہوں گا کہ پوری کلیریٹی کریے کہ کس کنٹری میں میجر کنٹری میں کس کس طرح سے پوز تڑی ورک پرمٹ ملتا ہے سو جیسے ہم نے لازٹ شو میں ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں کلیریٹی ہونی چاہیے کہ جس کنٹری میں جا رہے ہیں ہم وہاں پہ کتنا پوز تڑی ورک پرمٹ ملے گا کیسے ملے گا اور اس کے لیے ہمیں کتنی پڑھائی کرنی پڑے گی اگر ہم وہ پڑھائی کر لیتے ہیں تو ہمیں پی آر کیسے ملے گی سو ہم آنے والے سارے شوز میں یہ ڈسکشن کریں گے سو آج میں آپ کو بتاؤں گی جب ہم بات کرتے ہیں کینیڈا کی سو کینیڈا میں 2 years study 3 years post graduate work permit ہے سو کینیڈا ہی ایک ایسا کنٹری ہے جو ایک سال کی پڑھائی پہ بھی آپ کو ایک سال کا work permit دیتا ہے اور کوئی کنٹری نہیں ہے ایسا جو آپ کو ایک سال کی پڑھائی پہ work permit دیتا ہے سو کینیڈا is the only country جو آپ کو ایک سال کی پڑھائی پہ ایک سال کا work permit دیتا ہے اور وہ ایک سال کی پڑھائی میں بھی آپ پڑھتے ہیں آٹھ مہینے تب ہی ہم بولتے ہیں کہ دو سال کی پڑھائی میں آپ پڑھتے ہیں سولہ مہینے سو سولہ مہینے کی پڑھائی کیونکہ ایک سال میں two semesters ہیں اور ایک سمیسٹر ہوتا ہے چار مہینے کا سو آٹھ مہینے کی پڑھائی پہ آپ کو ملتا ہے ایک سال کا work permit اور سولہ مہینے کی پڑھائی پہ آپ کو ملتا ہے تین سال کا work permit which is the easiest option when you are going abroad اگر ہم بات کرتے ہیں Australia کی Bachelor degree is a must اگر آپ Bachelor degree کریں گے تو آپ کو ملے گا 2 یا 4 سال کا work permit اگر آپ Master degree کریں گے تب بھی آپ کو ملے گا 2 یا 4 سال کا work permit depending upon the state you are going to depending upon the area you are going to اور UK کی بات کرتے ہیں Bachelors یا Masters تب ہی آپ کو ملے گا work permit نہیں تو نہیں ملے گا USA کی بات کرتے ہیں 2 years associate degree 2 years work permit 4 years bachelor degree 2 years work permit پر اس کے اندر ہے catch کہ اگر آپ کا course STEM میں ہے تب ہی آپ کو ملے گا work permit otherwise آپ کو stay back option نہیں ہے اور USA میں ہم post graduate work permit نہیں بولتے ہیں اسے ہم بولتے ہیں OPT Optional Practicum Training so students یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں پتا ہونے چاہیے because اگر arts والا بچہ without any science subject پڑے یا computers پڑے USA میں work permit نہیں لے سکتا یہ clarity ہونی بہت زیادہ ضروری ہے نیوزیلینڈ میں اگر آپ ڈپلومہ کرتے ہیں arts اور business student no work permit آپ کو bachelor degree compulsory ہے جو engineering والے بچے ہیں جو health والے بچے ہیں وہ لے سکتے ہیں work permit نیوزیلینڈ میں so ہر country کا ہے different criteria germany میں بھی bachelor's اور master's کرنی ضروری ہے post graduate work permit کے لیے so bachelor کریں گے تو ڈیڑھ سال کا work permit اور دو بار extend ہو جائے گا یعنی total work permit ملے گا ڈھائی سال کا masters کریں گے ڈیڑھ سال کا work permit extend ہو جائے گا ڈھائی سال کا so students ایک clarity لاؤ میرے پاس australia کی counselling آتی ہے بچہ کہتا ہے sir میں نے australia جانا ہے وہ ان کو بولتا ہوں کہ آپ کون سے course میں جانا زیادہ مل رہا ہے اور jobs بہت زیادہ ہیں پر work permit کیسے ملے گا یہ نہیں کوئی search کر رہا work permit تب ہی ملے گا اگر آپ bachelor degree کریں گے diploma کر کے کوئی بھی work permit نہیں ملے گا australia میں diploma کر کے کوئی work permit نہیں ملے گا UK میں diploma کر کے کوئی work permit نہیں ملے گا Germany میں یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں بچوں کو پتہ ہونی بہت زیادہ ضروری ہیں میں parents کو بھی request کروں گا کہ اگر ہمیں یہ چیزیں پتہ ہوں گی تو ہمارے ساتھ miss guidance نہیں ہوگی کیونکہ آج کی date بہت سارا بچہ ایسا ہے جو UK پہنچ تو گیا ہے پر وہ واپس آنا چاہتا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کی وہ کیسے آئے بکا ان کو پتہ لگ گیا situation کی work permit نہیں ملے گا تو ہمارے کو PR نہیں ملے گی work permit مل بھی گیا تو PR options بہت کم ہیں سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ سٹوڈٹنٹ چوز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے نہ صرف ویدیش جانا ضروری ہے ملے ملے سٹوڈنٹ ملے سٹوڈنٹ سپس کرución ملے ہ